ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا یار کیا لوگ ہیں عید کے دن بھی چلے آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے اور اپنے نوکروں سے کہا اس کو دھکے مار کے بھگاؤ یہ جو آیا ہے قرآن کہتا ہے اگر کوئی آپ کے پاس بھیک مانگنے آئے اس کو بھیک نہیں دے سکتے ہو نا اچھی بات کہہ کے اس کو ٹال دو کوئی بھیک مانگنے ہیں نا آپ اس کو یہ کہو بھئی بابا ماف کرو جاؤ نہیں دے سکتے بلکہ اچھی گفتگو کہہ کے ٹال دینا یہ صدقہ دینے سے بھی بہتر ہے آپ نے اس کو عزت سے رکھ سکتے ہیں ماف کرو بابا نہیں نہیں دے سکتے آپ ہمارے پاس نہیں یہ معذرت چاہتے ہیں اچھی الفاظ کہو صدقہ دینے سے بہتر ہے اور آپ نے صدقہ دے کے اس کا دل دکھایا تو آپ کا صدقہ دینا کوئی کام نہیں اچھی الفاظ یہ ٹال کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دے اتنا ہٹا کٹا ہے بھیک مانگ رہا ہے کماتا نہیں چل بھاگی آسف آپ ایسا نہ دے اگر آپ کو تلقین ہی کرنا ہے کمانے کی میں بھی کرتا ہوں پہلی بات تو تندرست لوگوں کو بھیک مد دیا کوئی مد دو بھیک بلکہ کچھ لوگوں نے تو ہمارے شہر میں دھنڈا بنا لیا ہے چھوٹے چھوٹے باپ جہے وہ کوڑیا کھیل رہا ہے باپ تاش کے پتے کھیل رہا ہے شرابی کے پڑا رہتا ہے جوا کھیلتا ہے آیش کرتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیک مانگنے پر لگا دیتے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی بھیک مد دو اور مسلمانوں کے بچوں کو تو خاص طور پر مد دو مد دونے بھیک بگاڑ رہے انتوں نے بھیک دے کر کچھ لوگیں کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا یہ تو اب بھیک بھی دینے سے منع کر میں نے کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں ضرورت مندوں کو دو ان کو کیوں بھگاڑتے ہو ارے یہ قوم کا چھوٹا بچہ آج مانگ رہا ہے یہ کل کما کے کب کھائے گا اس کو بھیک مانگ کے کھانے کی عادت پڑ جائے گی کما کے کب کھائے گا چھوٹے چھوٹے بچیاں آج بھیک مانگ رہی دیکھنے دیکھنے جوان ہو جائے گی اس کی آبروں لوٹ لی جائے گا یہی تو ہوتا ہے یہ سشتم ختم کرو شہر سے اور وہ رکامیں جو جو عیش کرتے ہیں بچوں کی بھیک پر ان کو کیسے رکی کردار تک پہنچاؤ لیکن آپ کا اسلوب اچھا ہو طریقہ اچھا کوئی ہٹا 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 بھیک مانگا بھائی یہ کام نہیں تو کام سنو تو کام کر بلکہ آپ اگر کر سکتے تو یہ بھی کرے گی تو کیا ہونر جانتا ہے مجھے بتا میں تجھے کر کے دیکھوں اس کو کام دام کر کے دو کچھ دل آنکے دو تھیلہ لگا کے دو جو بھی آپ کر سکتے ہو کر کے دو بفتگو اچھی کرو دل مت توڑو اس کا مانگنے والے کا بھی دل مت توڑو اچھے سے بولو اچھے سے رخصت کرو پہلی بات تو آپ سے یہ کہتا ہوں جو گاٹ باندھنے کے لئے کہنا زبان اتنی میٹھی کر لو کہ بات کوئی سنے تو کہے یا ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے زبان میں شہد گھول دیا ہے شہد گھول دیا ہے زبان کے اندر کسی یہ چیز ہوتی ہے یہ کیفیت ہوتی ہے یہ معاملات ہوتی ہے ایسے مومن کی زبان بڑی حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اچھی گفتگو کرو اچھی گفتگو صدقے کے مترابط ہے بلکہ قرآن بھی کہتا ہے لوگوں سے اچھی گفتگو کرو مٹی گفتگو کرو دل توڑنے والی گفتگو مت کرو دل جوڑنے والی گفتگو تو اس نے کہا اس کو دھکے دے کے نکالو باہر دھکے دے کے نکالو اب اس کو دھکا جی اب نوکروں کو تو حکم ہوتا نوکر نے جو دھکا دیا وہ گر پڑا جب وہ گر پڑا تو اس نے گرتے گرتے کا مولا اس کو اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ ہے گرور ہے اس کو اپنی دولت پر چھین لیں اس سے اور مجھے دے کیا کہا چھین لیں اس سے اور مجھے دے بدعا بھی اس نے مظلوم تھا وہ وہ تو چلا گیا خدا جانے پھر کہاں گیا دن گزرتے گئے اس کا دھنڈا ڈھپ ہوتا گیا ریوز گیر لگا اس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہو نا ریوز گیر اگر آپ کو بھی کبھی کاروبار کے معاملے میں عزت کے معاملے میں ترقی کے معاملے میں کبھی ریوز گیر لگے یعنی الٹی گنٹی آپ کی شروع ہو تو کبھی بیٹھ کے سوچنا کہ کسی کا دل تو نہیں دکھایا میں لکھ کر دیتا ہوں گیارنٹی کے ساتھ جب تک آپ کسی اہل دل کا دل نہیں دکھاؤ گے تب تک آپ کی الٹی گنٹی شروع نہیں ہوگی عزت کے معاملے میں وقار کے معاملے میں شان کے معاملے میں دولت کے معاملے میں آپ نے کہیں نہ کہیں چکی کی ہے گلتی کی ہے اللہ کے گناہ کرو گی اللہ بڑا کریم ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اسمد ہے وہ ماف کرتا ہے نظر انداز کرتا ہے لیکن بندوں کا دل دکھاتے ہو تو فوراں پکڑ ہوتی ہے گریس کے ہوتی ہے اس لیے دل دکھانے سے پریس کرو مجھ سے ایک مرتبہ انٹریو میں کسی نے پوچھا تھا ایک جملے میں بتائیں کہ ولی کسے کہتے ہیں مجھ سے کسی نے پوچھا تھا ایک جملے میں بتائیں کہ ولی کسے کہتے ہیں اپنا دل اپنا دل سمار لے اور دوسروں کا دل سنبھال لے وہ ولی بن جاتا ہے جو خود کا دل سمار لے اور دوسروں کا دل سنبھال لے وہ ولی بن جاتا ہے بس دلوں کا معاملہ ہے ولایت کا ولایت کا تعلق دلوں کا ہے جب تم اپنا دل سمار کر دوسروں کا دل سمار لیتے ہو تو پھر تمہارے دل کا کنیکشن خدا سے جڑ جاتا ہے اور خدا سے جڑنے ہی کو ولایت کہتے ہیں ورنہ تحجد بھی ولی نہیں بناتی مسلح پر کھڑے رہنا بھی ولی نہیں بناتا تصمیع جپنا بھی ولی نہیں بناتی حقوں کی صدای بھی ولی نہیں بناتی اللہ اللہ کے نجمے بھی ولی نہیں بناتے اس وقت تک جب تک کہ دل نہ سمر جائے اور لوگوں کا دل نہ سمحالو حضرت عارف رومی مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ کے طرف کا راستہ اللہ کی راہ کا اللہ کے گھر کی طرف وہ تو گھر اور زمان مکان سے پاک ہے لیکن اس کی طرف خدا کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ بندوں کے دل سے ہو کر کے جاتا ہے جو بندوں کا دل نہیں سمحال سکتا وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا بندوں کا دل خوش کرو اللہ تک پہنچ جاؤ گے تو عرض یہ کر رہا تھا اس کی الٹی گنتی شروع بھی کاروبار ڈھپ پڑنے لگا یہ ہوا وہ ہوا دیرے دیرے دکانے بند ہوئی کاروبار بند ہوا نوکر چاکر گلام یہ وہ سب چلے گئے آخری میں کھانے کو محتاج ہوا جس کے گھر سے اپنے مالگاؤں کے مہورے میں کہہ سکتے کہ سونے کا دھوا نکلتا تھا اب اس کے گھر میں کھانے کو پریشانی ہے اس کی بیوی نے کہا میں آپ کے ساتھ اس مصیبت اور مشکل میں نہیں رہ سکتی آپ تو مجھے کھلا بھی نہیں سکتے مکان بھی آپ کا بگ گیا مکان بھی آپ کا بگ گیا میں کار ہوں گی میری عزت پہ حرف آئے گا آپ مجھے طلاق دے دیں اس نے طلاق دے دی وہ اپنے میکے چلی گئی یہ چند ہی مہینوں میں پورا کھیل ہو گیا ایک بددعا کی کبھی کبھی بددعا کا سر برسو بعد ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور بددعا کبھی نہیں چھوڑے گی جیسے بددعا پیچھے لگی رہتی آتی ایک شخص بیمار پڑا بہت تعویز کیا بہت دابابا کیا بہت ڈاکٹر وغیرہ کیا وہ اس نے مجھ سے میرے کچھ احباب ہمارے آفیز مقصود صاحب سے کہلوایا کہ ذرا سید صاحب کو کہو کہ استخارہ کر دیں تو میں نے انہی کے سامنے استخارہ کیا تو میں نے پوچھا تو پتا چلا نہ اس کو کوئی بیماری ہے نہ سہر ہے نہ جادو ہے نہ نظرِ بد ہے اس نے کسی گریب کو مارا تھا اسی کی بددعا سے اس کو بیماری ہو دیکھئے میں نے ان کو بتایا بھی انہوں نے دیکھا بھی حافظ صاحب نے اپنی آنکھ سے دیکھا یہ آلات میں آپ کو ڈھرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ حقائق ہے چند مہینوں کے اندر اس کا مکان بکا موقر چاکر گلام یہ وہ سب تباہ برباد بیوی بھی خوبصورت گئی اب یہ بندہ مانگنے لگا بھیق توجہ یہ جو سید صاحب تھے وہ بھیق مانگنے لگ گئے اور جب بھیق مانگنے لگے کیا ہوا بتا ہے پھر پھر عید آئی وہ عید آئی اسی دروازے پر ایک فقیر آیا اور کہتا ہے آج عید کا دنے کوئی کچھ کھلا سکتا ہے اسی مکان میں جو مکان کل تک کسی اور کا تھا آج کسی اور کا اسی مکان میں دونوں میہ بیوی بیٹھ کر دسترخان سجا رہے تھے کھانا کھانے کے لیے عید کے دن جیسے آوازی ہے کوئی فقیر کو کھلانے والا اس مکان کے مالک نے کہا بی بی اٹھو اور پہلے اس کو کھلاو بعد میں ہم کھائیں اٹھو اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا دو وہ فقیر کو پھر ہم آج عید کا دنے جیسے ہی کھانا لے کر کے دروازے پہ گئی چیخ ماری کھانا ہاتھ سے گیرا بے ہوشوں کے زمین پہ گیر پڑی پتہ نہیں اس بھکاری کے چہرے میں کیا تھا کہ یہ مالک مکان کی بیوی بے ہوش ہو کے گیر پڑی پانی کے چھٹے دی ہوش میں آئی شوہر نے پوچھا بی بی میری جان میری میرے گھر کی آبرو میرے گھر کی ملکہ کیا ہوا کیوں پریشان ہو گئی کیوں بے ہوش ہو گئی تکلیف کیا ہے تمہیں اس فقیر کے چہرے میں کیا دیکھا تو وہ جو فقیر تھا نا بھیک مانگنے کے لیے یہ مکان اسی کا تھا پچھلے سال عید کے دن اور اس وقت میں اس کے نکامے تھی وہ میرا شوہر تھا پچھلے سال عید کی بات ہے مکان یہ اسی کا تھا وہ میرا شوہر تھا بہت مالدار تھا بہت اللہ نے دولت سے نوازا تھا پچھلے سال عید پر اسی وقت ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے ایک فقیر آیا تھا بھیک مانگنے کے لیے اور وہ بھیک مانگا تو اس نے کہا دھکے دے کے نکال دو جیسی نوکروں نے دھکا دیا وہ گر گیا گرتے گرتے اس نے کہا اللہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے اس کی دولت چھین کر مجھے دے پھر پتا نہیں وہ فقیر کہاں چلا گیا اس نے کہا کہ تمہیں بتا دوں وہ فقیر مہی تھا اس دن کے بعد سے اللہ نے مجھے ترقی دی اور آج اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچا تو دیکھو بددعا یہاں تک پہنچا تھی اس لیے اگر ترقی اور خوشیاں چاہتے ہو دعا لو گمن چھوڑ دو تکبر چھوڑ دو طاقت دی اللہ نے قوت دی دولت دی عزت دی شورت دی انسان بن کرو انسان فیرون مت بنو نمرود مت بنو گمن مت کرو شیطان مت بنو شیطان کو اس کے تکبر نے بگاڑا انسان بنو اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں ہم آپ کے لیے کوئی اوچھا اوٹا بنا دیتے ہیں آپ اس اوٹے میں بیٹھا کریں تاکہ آنے والا آتی آپ کو پہچان لے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں انسان ہوں بندہ ہوں بندہ ربن کر کے رہنا پسند کرتا ہوں مجھے لوگوں میں ممتاز بن کے رہنا پسند نہیں ہے یہ سینہ تان کے چلنا یہ اکڑ کے چلنا یہ کسی کو مار دینا کسی کو پیٹ دینا کسی سے گمن کرنا یہ سب چیزیں چھوڑے اس سے توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ معافی مانگو اپنی زندگی کو بدلو اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے گفتو کے درمیان کوئی گلتی ہے تو اللہ معاف فرمائے